ہلو سٹوڈنٹس اس کا آرڈر اگر ہمیں دیا ہے تو کیسے اس سے میٹرکس بناتے ہیں تو کچھ بچوں نے مجھے اپنا ہوم ورکس اینڈ کیا اور اس میں ان بچوں کا کچھ ڈاؤٹ تھا کیونکہ فرسٹ کلاس تھی تو بچوں کو ابھی تھوڑا سا رمنے میں جرورت لگے گی ٹائم لگے گا تھوڑا سا کیونکہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے بچے پڑھائی سے کافی حد تک دور ہٹ چکے اور پڑھائی سے دور ہٹنے کی وجہ سے بچوں کا جو مائنڈ چلنا ہے پڑھائی کے پردی وہ تھوڑا تھوڑا دیرے دیرے پیچھے آتا جا رہا ہے لیکن کوئی دکت نہیں جب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو پڑھائی سے یا آپ کے کریئر سے پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے آپ کو آپ کے مقام تک بالکل ہنڈڈ پرسنٹ پہنچا کے رہیں گے جیسا کہ بچوں کو یہ دکت آئی کہ سر میٹرکس فارم کیسے ہوئی کل ہی بتایا گیا تھا کہ میٹرکس فارم کرنے کے سمیں ہمیں صرف اور صرف آرڈر کو دیکھنا پڑے گا کہ آرڈر کیا ہے کہ اگر آرڈر آپ کو جیسا کی پتہ ہے رو انٹو کولم میں ہوتا ہے رو جو ہے ہمیں دیوی تھی تھری اور کولم دیا ہوا تھا فور یہاں تک تو بچوں نے فر بھی کور کر لیا لیکن ایک student تھا جس نے مجھے اپنا homework بھیجا اور میں نے یہ دیکھا کہ اس بچے نے ایک چھوٹی سی گلتی کی ہوئی تھی وہ bracket کی سمجھ اس بچے کو نہیں ہے وہ کوئی بھی bracket کہیں پہ بھی کچھ بھی apply کر رہا ہے اور اس بچے نے صحیح سے اس کو cover نہیں کیا تو میرا فرض یہ بنتا ہے کہ اب میں آپ لوگوں کو وہ پہلے ساری جو دکت ہے سب سے پہلے question میں آئی ہے وہ میں cover کروں جیسے کہ میرے پاس ایک question آئے تھا میں دکھاتا ہوں ncrt کا ہی ہے ncrt کا ہی ہے کیا question تھا کہ 3 آپ کو order دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی 3 cross 4 تو ہمیں پتا چل چکا ہے کہ یہ row ہے اور ہمیں پتا چل چکا ہے کہ یہ column ہے اتنا تو ہمیں دیکھتے ہی پتا چل گیا ہے کیسے کیونکہ کل ہی ہم نے سیکھا تھا ہمیشہ آگے والا row ہوگا پیچھے والا column ہوگا یہ ہم نے کل ہی سیکھ لیا تھا اچھا جی اب ہم ایک matrix form کریں گے مال لیجیے میں نے اے matrix form کیا اب مجھے row کتنی چاہیے مجھے row چاہیے 3 اور مجھے column کتنی چاہیے مجھے column چاہیے 4 تو جب مجھے row چاہیے 3 اور column چاہیے 4 تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ ہے جیسے مال لیجیے آپ نے لکھا اے ون ون تو اے ون ون کا مطلب کیا سمجھایا تھا میں نے اے ون ون کا مطلب سمجھایا تھا کہ اس والے one کا مطلب ہے آگے والے کا کہ first row اور پیچھے والے one کا مطلب ہے first column تو یہ first row اور first column کو represent کرتا ہے اگر میں کہتا ہوں اے ون ڈو تو یعنی آگے والے کا مطلب row پیچھے والے کا مطلب column یعنی first row second column اگر میں لکھتا ہوں اے ون ڈھری مطلب first row third column اگر میں لکھتا ہوں اے ون ڈھور یعنی first row fourth column ہنجو بچھو تو اس پرکار ہم نے دیکھا کہ ہمیں 3 روز چاہیے اور 4 columns چاہیے تو اے ون ون میں نے آپ کو بتا دیا first row first column اے ون ڈو first row second column اے ون ڈھری first row third column اے ون ڈھور first row fourth column جبکہ اب row کتنے چاہیے ہمیں 3 column کتنے چاہیے تھے 4 تو دیکھئے ہم نے 4 column کے لئے کام شروع کر دیا لیکن row میں بھی پہلا row ہوا ہے second row کے لئے ہم کیا کریں گے ہم کریں گے a2 1 second row first column کے لئے a2 second row second column کے لئے a2 3 second row third column کے لئے a2 4 second row fourth column کے لئے چلیے اب کون سے row کی باری ہے third row کی a3 1 third row first column کے لئے a3 2 third row second column کے لئے a3 3 third row third column کے لئے a3 4 third row fourth column کے لئے اور اس طریقے سے بچوں ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں 3 row اور 4 columns بن چکی ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے اس کا number of element 3 into 4 12 ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر 12 element ہی ہیں لیکن اب بچوں میں نے آپ کو کیا سمجھا تھا کہ آپ کو اگر matrices بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو condition دی جائے گی تو اس کے اندر جو آپ کو condition دی گئی ہے matrix بنانے کے لئے condition پہلے سے دی جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ آپ کو اپنے سے بنانا ہے condition آپ کو کیا دی گئی ہے آج آج میں ایک نئے ٹاپک کی طرف بڑھ رہا ہوں ایک نئے ٹاپک کی طرف بڑھ رہا ہوں میں ہاں ہاں جی تو آج کا نئے ٹاپک ہے addition of matrices addition and subtraction and subtraction and subtraction subtraction additions and subtraction of matrices additions and subtraction of matrices ٹھیک جی add کیسے کریں subtraction کیسے کریں یہ ساری چیز آج ہم سیکھیں matrices کے اندر چلئے بچو اب جب دھیان سے دیکھنا آپ جی سے مان لی بچو A matrices ہے آپ 4 6 7 8 3 2 یہ آپ کا A matrices ایک B matrices اور ہے آپ کے پاس 3 1 2 6 9 12 اب آپ آپ سے کہا گیا کہ آپ A plus B کیجئے آپ A plus B کیجئے چلیں کتنا simple content دیکھیں A A A کیا ہے 4 6 7 8 3 2 plus B 3 1 2 6 9 12 یہ ہو گیا آپ کا B اب آپ سے کہا گیا اسے add کرو تو کیسے کرے جی add اب تک تو add کرنے کے پچاس طریقے تھے لیکن اب ہم نے add کرنے میں بہت ساری کمیاں چھوڑ دیں تو کیا ہے بھئی ہمیں پتا تو ہے نہیں add کیسے کرے تو بہت ہی سمپل وہی word use کریں دوبارہ جو آپ نے کل کی کلاس میں compare ہم نے کیسے کیا تھا corresponding تو بس same add 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 کریں 4 3 6 1 7 2 2 8 6 6 9 2 12 10 بچھو اس طریقے سے آپ اس کو corresponding add کرتے چلو corresponding add کرتے چلو اور یہ یہاں سے آپ کا answer آ چکا ہے چلیے 7 7 9 14 12 14 اور آپ کے لئے a plus b حاجی رہے ٹھیک ہے بچھو ہے بہت سمپل کچھ میرے پر لگتا کہ کوئی ہم نے بہت ہی difficult کام کیا یہاں پر بس ہمیں کیا دیکھنا ہے جو جس کی position ہے اس کو اسی کی position والے سے add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچھو آپ کو یہاں پر ایسا کچھ نہیں دیکھنا کہ ہاں negative ہے positive ہے کچھ بھی نہیں اگر negative ہوگا وہاں پہ تو ہم minus بھی کر سکتے ہیں اسی دوران اور اگر positive ہے تو add تو ہم کری رہے ہیں ابھی میں اور بھی کچھ questions لوں گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو note کیجئے پھر میں آپ کو next question کرواتا ہوں ٹھیک ہے بچھو اچھا ہے ساتھی ساتھ note سبھی بچے بناتے رہیں گے یہ نہیں کہ ہاں offline class کی ہمیں عادت ہے تو ہم جب تک teacher سر پہ کھڑا نہیں رہے گا تو ہم note بھی نہیں کریں گے بچھو ساتھی ساتھ notes بناتے رہیں ٹھیک کیونکہ آپ کے revision میں helpful رہے گا ایسا نہیں کہ ہاں یہ بہت simple ہے مجھے آ گیا اگر simple ہے آپ کو آتا ہے کوئی بات نہیں آپ پھر بھی notes بنائیں گے ٹھیک چلیے ایک question اور لیتے ہیں ایک question اور لیتے ہیں اب ہم نے لیا ہم لیجیے یہ matrix لیا اب کی بار ہم نے کیسا اچھو 6 7 1 11 12 3 یہ لے لیا ہم نے یہ سا لوگ اور بڑھا کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا ایک نیا اس کے 4 اور یہ 5 تھوڑا سا twist کرتے ہیں minus لگاتے ہیں ٹھیک ہے minus لگاتے ہیں اور b matrix بھی لیتے ہیں 3 minus 1 2 6 4 minus 3 minus 8 1 اور minus 3 اب آپ سے بولا گیا simple کہ ہنجی آپ a plus b کیجی آپ ہی simple لیا میں نے بلکل ٹھیک اس کے بعد تھوڑا تھا اس میں ایک نئی چیز جوڑ دیں گے باقی ہے سی ٹھیک ہے بچو یہ ہے ہمارے پاس اب آپ کے سامنے بچو یہ حاجر ہے a plus b تو بچو simple short cut کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے کیونکہ میں نے کئی بچو کو دیکھا ہے کہ ہنجی سر ہمیں آتا ہے minus minus plus ہوتا ہے سر minus minus ہوتا ہے سر یہ سب ہمیں پتا ہے اگر پتا ہے بچو بہت اچھی بات آپ بہت talented ہو لیکن اس talent کو صحیح دشا میں لگا کے چلنا ہے تاکہ ایک بھی کیا آدھا نمبر بھی نہ کٹے ٹھیک ہے بچو تو یہ دھیان سے دیکھیں گے یہ دیکھئے corresponding to corresponding تو چلے گا ہی یہ بات تو ہمیں پتا ہی ہے چلیے تو کریں گے 6 کو 3 سے add کیا ہم نے لیکن یہاں آ گیا minus 7 add کرنا ہے کس کے ساتھ minus 1 کے ساتھ پھر یہ 1 plus 2 تو اس لئے پہلے بلکل تسلی سے آپ یہ لکھیں گے ساری چیزیں 12 کو 4 سے 3 کو minus 3 سے 3 کو add کرنا ہے minus 8 سے 4 کو add کرنا ہے 1 سے minus 5 کو add کرنا ہے minus 3 سے ٹھیک ہے بچو اب کیجئے 6 اور 3 یہ بن جائے گا 9 لیکن بچو یہاں minus 7 plus minus کیا ہوتا بچو multiply میں اگر کوئی plus کی digit minus کے ساتھ multiply کرے گی تو result کیا رہے گا minus کی digit تو plus minus minus کا 1 1 plus 2 3 minus 11 plus 6 2 دیکھیں دیکھیں بچو اب یہ multiply نہیں کر رہا ہے اب یہ addition کر رہا ہے لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑی digit ہے وہ پہلے سے negative ہے اور جو چھوٹی digit ہے وہ positive ہے تو ہم چھوٹی classوں سے ہی simple تھی بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی plus plus کی digit ہو اور minus کی digit ہو تو always negative ہوتا ہے یعنی value ہمیشہ decrease ہوتی ہے کہ ایک value negative ہے ایک value positive ہے تو always value decrease ہوگی اور جب value decrease ہوگی تو اس کا مطلب ہم نے کیا دیکھا decrease میں کیسے دیکھا کہ ایک minus ایک plus ہے تو value decrease اچھا اب decrease ہوگی تو کیسے دیکھیں گے ہن 11 اور 6 کے بیچ ڈیفرنس کتنا ہے 5 تو value تو ہوگی decrease لیکن اب sign کون سا لگا ہے positive کی negative تو ہم نے جو sign بڑے کے پاس ہوگا وہ ہی لگاتے ہیں تو 11 بڑا ہے یہاں پر اور 11 کے پاس sign ہے negative تو اس طریقے سے simple کام کرنا آپ ساری باتیں بتا ہے بس میں آپ کے چھوٹے موٹے اگر doubt رہ بھی گئے ہیں تو میں اس کو clear کرتا ہو چل رہا 12 plus 4 بچو یہ 16 اچھا بچو یہاں پہ یہ 3 اب آپ پتائی پلس minus digit کا multiply کیا ہوتا ہے minus 3 اچھا minus 3 بس simple اب آپ اس کو solve کر دیں 9 minus اور minus جب دونوں minus digits ہوں تو آپس میں کیا ہوتا ہے add ہوتا ہے مطلب value increase کرتی ہے تو minus 7 minus 1 تو بن گیا minus 8 اور minus 8 کیوں میں نے بتایا sign جس کا بڑا ہوتا 3 minus کا 5 16 3 minus 3 یہ تو ہو گیا 0 3 minus 8 پھر بھئی بڑی value جو آئے minus 5 یہاں 5 minus 3 minus minus plus minus 8 اور آپ کے لئے آپ value تیار تو یہ آپ کا کیا ہے بھئی a plus b ہے یہی آپ کا کیا ہے a plus b تو سبھی بچے مجھے اس کے لئے اسی کا a minus b کر دکھائیں گے a minus b کر پائیں گے چلئے ایک کام کرتا ہوں پہلے میں کر دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے چلئے یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ ہم a plus b کو آخر کیسے کیسے solve کیا ٹھیک ہے minus 11 کو 6 سے کیا 12 کو 4 سے کیا 3 کو minus 3 سے کیا 4 کو 1 سے کیا minus 5 کو minus 3 سے کیا تو اس طرحے سے ہم نے یہ ساری چیزیں کور کری چلئے اب ایک شبشتریکشن کا کوششن لیتے اس کے بعد آگے بڑھتے چلئے اب کیا کرنا تھا ہمیں اب ہمیں بچوں کرنا تھا a minus b چلئے a کتنا ہے 6 minus 7 1 minus 11 12 3 3 4 minus 5 ٹھیک minus 3 minus 1 2 6 4 minus 3 minus 8 1 minus 3 یہ ہمیں کیا کرنا ہے بچوں یہ ہمیں کرنا ہے ہمیں 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 بچوں تو یہ اب ہمیں minus کرنا ہے تو آپ تو اچھے سے جانتے بچوں minus کیلئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا وہ ہی same کام کرنا ہے جیسے آپ نے addition کیا تھا add کرنے میں کیا تھا ویسے ہی آپ minus کرنے میں بھی کریں گے وہ ہی کام کرنا ہے corresponding to corresponding وہ ہی same کام کرنا ہے بچوں six minus three minus seven minus minus one one minus two اچھا اب بچے کچھ بچے کیا گلتی کرتے ہیں مجھے پتہ ہے وہ گلتی کیا کرتے ہیں جیسے وہ minus لگائیں گے نا تو اس minus کے one کو بھول جاتے بچوں یہ بات دھیان رکھنا کہ بچوں کو ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے بریکٹ لگانے کی اور اسی بریکٹ لگانے کی بچے کہتے ہمیں کوشن آتا ہے پتہ نہیں کیسے غلط ہو گیا بچوں پتہ نہیں آپ کو پتہ سب ہے بس ایک چھوٹی سی ایک جسے کہتے نا minor سی mistake بہت زیادہ چھوٹی سی mistake وہ mistake کیا lack of practice جب ہم practice کی کمی ہوتی ہمارے اندر تو بچوں practice آپ کو بہت کرنی ہے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جیسے آپ نے minus 7 لکھا پھر آپ لکھا اس کے بعد کوئی minus digit ہے تو بچوں bracket کا use کرنا نہ بولیں کیونکہ اگر ہم لوگ bracket کا use نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی problem create کرتا ہے چاہے تو آپ دیکھ لیں اب یہ minus میں لگا دیا تو minus plus coven ہو جائے گا لیکن اگر میں direct minus 1 اٹھا کے لگا دیتا تو یہ پہلے minus کر رہتا جہاں value decrease ہونی چاہیے تھی اب value کیا کر جائے increase کر جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی بات چلو یہ چھوٹا سا question ہے اب آگے آنے والے جو بھی topic ہوں گے اگر وہاں پر ایسا آپ نے کچھ کر دیا تو سمجھ لو آپ کا matrix جو پورا آپ نے create کیا ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے اب raw elementary operation ایک ایسا ہی topic ہے جس میں آپ لوگوں کو minus plus کی غلطی ہی سب سے زیادہ تن کرے گی تو اس لئے اس بات کو دھیان رکھتے ہوئے brackets کا پریوک جرور کریں اچھا اب آگے بڑھتے ہیں جیسے minus 11 پھر سے دیکھئے minus اب دیکھیں پلس کہنا تو direct لگا دیجئے کوئی دکت نہیں 12 minus 4 3 minus اب دیکھیں یہ minus ہے تو یہ bracket use کریں 3 minus ہے اب یہاں بھی minus ہے ہم bracket use کریں 4 minus 1 minus 5 اب یہاں بھی minus ہے تو ہم یہاں بھی bracket use کریں گے ٹھیک ہے چلئے اب اس کو جرح solve کیجئے ٹھیک 6 minus 3 3 یہ minus 7 minus minus plus 1 یہ بات آپ جانتے ہیں کیسے جب بھی minus minus 2 minus minus multiply کریں تو always result دیں positive digit ٹھیک بچو چلئے تو minus minus plus 1 اور 1 میں 2 گیا بچو تو آپ کو پتا یہ بڑی digit sign آتا 1 minus 1 ہوگا کیونکہ 1 value plus 1 minus تو ہمیں decrease ہوگی یہ بھی minus 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 plus آپ پتا یہ اور بڑے digit sign آتا ہے minus 17 12 میں سے 4 8 یہ 3 ہے لیکن minus minus کیا ہوگیا plus 3 یہ 3 ہے اور minus minus plus 8 4 minus 1 3 اب یہ minus 5 minus minus کیا ہوگی بچو plus 3 اب کیا کرنا ہے simple solve کرنا ہے یہ رہا 3 یہ minus 6 minus 1 minus 17 8 6 11 3 minus 2 اور آپ کے سامنے a minus b حاجر ہے تو بچو یہ ہی simple سی کام ہے جو آپ لوگوں کو یہاں پہ cover کرنے ہے ٹھیک بچو اچھا اس میں ایک دو چیزیں کچھ نہیں جڑیں گی مطلب جڑیں گی کس اس ہی کو involve کر دیا جاتا ہے دو چار ڈیجٹ کو involve کر دیا جائے گا اس ٹاپک کے اندر یہ ہی سیم کام کرنا ہے ہمیں کرنا add ہی ہے ہمیں کرنا subtraction ہی ہے لیکن بس کیا ہے اس کے اندر ایک دو چیزیں ایک دو چیزیں کیا ہوتی جائیں گی add ہوتی چلی جائیں گی اور وہ add کیسے کریں گے وہ آپ دیکھیں گے ٹھیک تو اس question کو note کر لیا ہوگا سب بچوں نے اس کے بعد میں ایک نئے question کی طرف بڑھ رہا ہوں وہ question کیا ہے وزر دھیان سے دیکھیں یا میں چلی اسی question پہ cover کرتا ہوں اس question کو cover کرتا ہوں یہ تو اتار لیا ہوگا سب بچوں نے میں آگے بڑھتا ہوں میں اس question پہ ایک نیا question cover کرتا ہوں چلی دیکھیں در دھیان سے question کیا ہے question کیا ہے اب کی بار same وحی question ہے دوبارہ سے ہن جی same matrices دیئے ہیں آپ کو A اور B بس آپ سے پتا find کرنے کے لئے کیا بولا گیا ہے 2A 3B نکالو کیا نکالو 2A 3B بس اتنی سے ایک نئی چیز کو add کر دیا گیا ہے A کیا آگے 2 لگا دیا B کیا A matrices لکھا ہے اس کے آگے پہ لکھنا ہے 2 اور جو اپنے B matrices لکھا ہے اس کے آگے لکھنا ہے 3 ٹھیک ہے بچو اچھا اب یہ آگے لکھ کے ہم کر کیا رہے ہیں کسی کے بھی آگے کوئی کھڑا کر دیں گے کون ان کا نیتہ تو ہے نہیں ٹھیک ہے یہ لیا ایک طرح سے یہ کہتے ہیں لیکن بچو یہ 2 یہ کر کیا رہا ہے یہ 2 بچو اندر کے اس matrix کے اندر کے ہر element سے multiple ہونے آیا ہے اسی طریقے سے 3 اس matrix کے اندر کے سب element سے multiple ہونے آیا ہے تو بس بینہ time waste کیے اسے ہم multiple کر دیں 2 کو 6 سے کریں ہوگا 12 2 کو 7 سے کریں ہوگا 14 2 کو 1 سے 2 اس کا 22 24 6 6 12 sorry 8 اور minus کا 10 یہ ہم نے 2 سے multiple کر دیا اسی طریقے 3 سے کر دو اس کو 9 3 6 18 12 9 24 3 اور یہ minus کا 9 ٹھیک اچھا اب کچھ بچے جرور یہ پوچھیں گے کیا کہ سر ہم minus 3 کو اندر multiply نہیں کر سکتے تھے تو بچوں بلکل کر سکتے ہو definitely کر سکتے ہو بس فرق پتا ہے کیا ہوگا پھر کہ جب آپ minus 3 سے اندر multiply کر دوگے تو یہاں پہ جو میں minus لگا ہے اس کے جگہ plus لگا دوگے بس اور کوئی دکھت نہیں ہوگی کوئی ایسا آپ کو نہیں feel ہوگا کہ یہ کیا کر دی سر نے تو بچوں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ minus 3 سے اندر multiply نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے 100% کر سکتے ہو بس ہاں اتنا دھیان رکھنا کہ جو بچہ minus 3 کو اندر multiply کرے گا وہ یہاں minus نہیں لگا کے پھر پھر لگائے گا پلس لگائے گا اچھا اب اس کو آگے بڑھاتے ہیں ٹھیک 12 plus 9 تو 12 plus 9 ہاں جی direct add کر سکتے ہم اس کو تو کیا بن جائے گا یہ 21 minus 14 minus 3 تو دیکھئے minus 14 sorry 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 بچوں گلتی کر دی دیکھئے یہاں minus ہے تو ہم minus کریں 12 minus 9 لکھوں گا میں اس پورا minus 14 minus 3 تو minus 14 minus 2 minus 6 2 minus 6 minus 22 or minus 18 24 minus 12 6 minus minus 9 6 minus minus 24 8 minus 3 minus 10 minus minus 9 تو بچوں bracket کیوں لگایا جا رہا ہے اب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اور کیوں لگانا ضروری ہے bracket یہ بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا چلیے 12 میں سے 9 گیا 3 یہ minus 14 minus minus پیارے بچوں plus 2 minus 6 آپ کو پتا ہے body digit minus 4 minus minus plus اور آپ کو اچھے سے پتا ہے کیا value minus 40 اور plus minus تو یہ minus ہی ہوگا تو body digit 12 plus 6 minus minus multiple में plus minus minus multiple में plus 8 minus 3 5 minus 10 minus minus multiple में plus اور result آپ کے سامنے 3 minus 11 minus 4 minus 40 12 15 30 5 اور minus 1 اور اسی کے ساتھ آپ کے پاس 2 a minus 3 b کی value تیار تو بچو یہی simple تھے کام آپ کو topics میں دیکھ جائیں جو کہ آپ کے لئے کہا شروعات ہوئے گی اس topic کی 3 point 2 میں کس میں شروعات ہوئے گی بچو 3 point 2 میں 3 point 2 کے اندر 3 2 ختم ہو گیا 3 2 اب کچھ باقی اس میں اب ہی میں بلکل اس کا basics کر آئے کی کی ایسے ہم add کرتے ہیں matrix کو اور کس طریقے سے ہم matrix کو minus کرتے ہیں یعنی addition اور subtraction کا ایک چھوٹا سا روپ بتائے بس بہت ہی چھوٹا سا روپ ٹھیک پھر اب اس کے بعد میں ایک next topic پہ چل رہا ہوں جس topic کا نام ہے multiplication of matrices کہ کیسے ہم matrix کو آپ multiply کرتے ہیں وہ addition سے اور subtraction سے تھوڑا سا الگ ہوتا بچھو تو اب addition اور subtraction کو کرنے جا رہے ہیں addition اور subtraction کو یہی ختم کرنے جا رہے ہیں ہو جائیے نیا topic کرنے جا رہے ہیں ہلو ہنجی بچھو اب ہمیں کیا پڑھنا ہے اب ہمیں پڑھنا ہے multiplication of matrices multiplication of matrices بچھو بہت ہی easy topic ہے لیکن ایک understanding ہے اس میں تھوڑے الگ level کی کیا difference ہے جب دھیان سے دیکھیں گے مال لیجئے میں ایک A matrix لیا 1 2 4 3 اور ایک B matrix لیا 3 6 7 2 یہ لے لیے اور آپ سے کہا گیا کہ آپ اسے multiple کیجئے تو بچھو جیسے ہم نے multiple کیا A multiply B تو اس کا مطلب ہے کہ آپ A کو رکھیں آگے رو رو کولم چلے گا اب کوریس ون نہیں چلے گا اب ہونے کیا جا رہا ہے اسے جرح دھیان سے سمجھ سمجھ جیسے بچو آپ جو پہلے matrix کو دیکھیں گے اس کے ساتھ ہمیشہ row لے کام کریں گے اور جو اس کے ساتھ والا matrix رہے گا اس کے ساتھ ہم ہمیشہ column میں کام کریں گے دھیان سے سننا میں نے کیا کہا جب بھی آپ دو content کو آپ منٹیپل کریں گے پہلے content کو کیا کریں گے آپ اس کے row سے کام لیں گے اور جو دوسرا والا matrix ہوگا اس کے کس کام لیں گے column سے کام کرنا کیسے جردھیان سے دیکھئے آپ کو کام کرنا ہے کچھ اس پرکارت یہ آپ کا کون ہے first row یہ آپ کون ہے first column تو first row کو first column کے ساتھ کام کرنا ہے first row کو first column کے میں بٹھائیں گے اتنی جلدی آپ کو یہ solve کرنے میں آسانی ہوگی بار بار سب سے پہلے تو اپنے mind میں ایک بات بٹھاؤ کہ آپ کو ہمیشہ ان کے row کو ان کے column سے multiply کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے row کو column سے row کو column سے تو first row first column میں کرنا کیا ہے جو اس کے آگے والا ہے اس کو اس کے اوپر والے سے multiply کریں گے one multiply three کر دیا multiply کرتے ہی plus لگا دینا ہے plus اب یہ کون ہے two تو two multiply میں seven یعنی پیچھے والے کو نیچے والے سے تو two into میں seven تو آپ دھیان سے دیکھ سکتے کہ میں first row کو first element سے multiply کر دیا اب باری آتی ہے first row کو second column سے first row کو second column سے تو first row کو ہم نے first column کے دونوں element سے کر دیا اب first row کو second column کے دونوں element سے کریں گے تو آگے والے کو اوپر والے سے کرنا ہے اور نیچے والے کو multiply کر دیا پیچھے لگائیں گے plus اور پیچھے والے کو اس کے نیچے والے سے multiply کرنا ہے تو 2 into 2 تو ہم نے کیا دیکھا کہ first row کو first column کے دونوں element سے first row کو second column کے دونوں element سے multiply کر دیا مطلب کام کرنا کیا چاہتے ہم بچوں کام یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو پہلی row ہوگی نا اس کو column سے تب tک multiply کر رہنا ہے جب تک column کے element سے وہ اپنے پورا multiply ہوتا ہوا نہ چلا جائے جیسے ہم نے first row کو first column کے element سے multiply کر دیا دیکھ دوبارہ ہم نے first row کو ہی رکھا لیکن column کون سا لے لیا second ایسی کوئی اور digit ہوتی تو first row کو third column سے کرتے اور digit ہوتی تو first row کو fourth column سے کرتے تو مطلب پہلے each row کو ٹھیک ہے پہلے single row کو each column سے multiply کرو اور جب سارے columns ختم ہو جائے then next row پہ چلو اب آپ کون سے اب اس row کا کام ختم second row first column second row first column second row first column کیجئے آگے والے کو اوپر والے سے بیچ میں پلس پیچھے والے کو نیچے والے سے ہو گیا جی second row first column second row first column second row first column ہو چکا ہے اب second row کا first column سے ہو چکا ہے تو اب اسی second row کا second column سے 4 into 6 مطلب آگے والے کو آگے والے سے اور پیچھے والے کو پیچھے والے سے اب اتنا ضرور دھیان رکھنا بچوں کہ جب بھی آپ پہلے element کو multiply کریں گے تو اس کے ترنت بعد آپ پلس لگانا ہے پھر دوسرے والے کا multiply کرنا ہے اب اس کا answer نکال لہ ہے تو simple 3 بنجا 3 14 12 21 یہ 6 4 24 اور یہ 6 add کر دیجئے 17 10 33 33 اور یہ 30 تو اس طریقے سے بچھو ہم multiply کرتے ہیں تو multiply کیسے کرنا ہے پھر سے سنیں گے پہلے ادھر سے row اٹھانی ادھر سے column پہلے اس column سے پھر اس row کو دوسرے column سے پھر اس row کو اگر آگے ہے تو تیسرے column سے جیسے ایک example لے ہی لیتا چلو جیسے مان لو ای matrix لے لیا ہم نے 3 6 3 6 2 4 ایسے لے لیا اور ایک B matrix لے لیا میں 6 1 3 4 ٹھیک ہے 2 1 2 1 8 5 یہ لے لیا ہم نے اب کہہ رہے ہے اس کو multiple کرو تو بہت simple ہے بچھو multiply کرو na A multiply B کرو multiply آج یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ A multiply B بول سکتا ہے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ B multiply A بول دیتا ہے تو B والے کو پہلے رکھنا پڑے A والے کو بعد میں اور اگر جیسے یہاں پہ A multiply B بولا ہے تو A کو پہلے رکھا ہم نے B کو بعد میں اور اگر یہاں پہ B multiply A ہوگا تو B کو پہلے رکھیں گے A کو بعد میں ٹھیک ہے ابھی دیکھنا اس کا result بھی میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے ابھی فیلال اس کو دیکھیں گے آپ تو کیجئے اب دیکھئے یہ first row ہے یہ first column ہے آگے نظر first row first column first row first column first row first column پھر آگے والے کو آگے والے سے بیچ میں plus پیچھے والے کو نیچے والے سے ختم تو دیکھو first row کا first column سے کام ہم ختم کر چکے ہیں اب jump کریں گے first رہے row first ہی لیکن column اب کون سا ہو جائے second تو 3 into 1 پہلے آگے والے کو plus پھر نیچے والے کو تو دیکھو first row نے کس کے ساتھ کام کیا first second column کے ساتھ لیکن اب کی بار پھر سے row رہے گا کون first لیکن column کون سا جائے بچھو third تو آگے والے کو آگے والے سے پھر پیچھے والے کو نیچے والے سے تو لیجئے 3 کو 4 سے پلس 6 کو 5 سے کوئی دکھت کسی کو چلیے تو دیکھئے ہم نے کیا دیکھا first row نے first column کے ساتھ first row second column کے ساتھ first row نے fourth column کے ساتھ multiple کیا لیکن اب کون سا row آنے جا رہا ہے اب بچھو جب ہم نے دیکھا کہ first row نے سارے column کے ساتھ کام کر لیا ہے تو اب کس row کی باری ہے second row کی باری ہے بچھو تو second row کو بھی جس طریقے سے first row نے ہر column کے ساتھ each column کے ساتھ multiple کیا اسی طریقے سے second row کو ہر column کے ساتھ ہم کیا کریں گے multiple کرتے رہیں گے اور سیم وہی بات آگے والے کو اوپر والے سے اور پیچھے والے کو نیچے والے سے ٹھیک second row first column آگے والے کو اوپر والے سے پیچھے والے کو نیچے والے سے اسی طریقے سے second row کون ساتھ جائے گا آگے والے کو اوپر والے سے second row آپ کون سا column ہوگا fourth تو بس 2 into 4 plus 4 into 5 تو اس پرکار آپ کا یہ matrix تیار چلیے solve کر دیجئے 6 تیا 18 6 دونی 12 3 اکم 3 6 اکم 6 3 9 6 8 48 4 12 6 35 6 دونی 12 ٹھیک اور 4 دونی 8 2 اکم 2 4 اکم 4 اور یہ آگیا 3 دونی 6 8 32 اور یہ 4 دونی 8 اور 5 20 add کر دیجئے 30 9 48 اور 9 ہوگئے بچوں کتنے 57 ٹھیک ہے اور یہ کتنا ہوگئے بچوں 42 یہ کتنا ہوگیا 20 یہ کتنا ہوگیا 6 یہ کتنا ہوگیا 38 اور یہ کتنا ہوگیا 28 اور اس طریقے سے آپ a multiply b ہوگیا ٹھیک ہے اب جلدی سے note کریں ٹھیک ہے اب اس کا result دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ اگر اس کو b multiply a کریں گے تو کیا یہ same result آنے والا ہے جلدی سے note کیجئے ٹھیک پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں رو first column آگے والے کو اوپر والے سے پلس پیچھے والے کو نیچے والے سے تو first row first column اب کیا ہوگا first row second column پتہ آنے کی ضرورتی نہیں ہے اب بہت اچھے سے سیکھ چکے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے دیکھ first row first column first row second column دونوں کے ساتھ کر لیا اس طریقے سے second row first column second row first column seven کو one سے second کو second سے یعنی پیچھے والے کو نیچے والے سے تو second row first column ہو گیا اب second row second column seven into two plus two into three چلئے three into one twenty four six eighteen seven eight fourteen six ہن جی result جلا دیکھیں گے twenty seven twenty four fifteen twenty ہن جلدی سے بتائیے کیا a multiply b b multiply a کے برابر آیا ہے جی نہیں آیا ہے اور نہ ہی کبھی آ سکتا ہے ٹھیک تو اب یہ مت کہنا کہ ہاں جی سر three into two six ہوتا two into three بھی six ہوتا ہے تو بچو یہ ایک الگ case ہے matrices کا case بلکل الگ ہوتا ہے کیونکہ میں نے تو جیسے ہی آپ نے b into a کیا تو آپ یہ بھی دیکھئے کہ raw اور column کا relation وہ بھی پوری طریقے سے بدل چکا ہے تو اس وجہ سے result بھی آیا different آیا تو یاد رکھنا کبھی a multiple b is never equal to b multiple a ابھی فیلال ہم جہاں تک یہ case سیکھ رہے ہیں آگے ابھی بہت ساری چیز رہ 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 ہیں تو میں نے ابھی آپ کو multiple سکھ ہے کس کی دو mattresses دیئے ہوئے ہیں تو ان کو آپس میں منٹیپل کریں ٹھیک بچوں اچھا mattresses کا ایک question اور کرا رہا ہوں میں اس کے بعد آپ لوگوں کو homework دوں گا سب ہی بچوں کو اور وقت کل والی کلاس میں مجھے سممیٹ کرانا ہے ہر حال میں ٹھیک ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ہم لوگوں کا کافی نقصان ہو چکا ہے کہ ہم لوگ نے اب تک جو چیپٹر ہمیں ختم کر لینا چاہئے تھا وہ چیپٹر دکت آئی ہے تو ہار نہیں ماننا ہے اس سے لڑنا بھی ہے اور گھر پہ رہ کے پڑھنا بھی ہے تاکہ ہمارا جو آگے بڑھنے کا پروسس ہے وہ بلکل بھی نہ رکھے اور ہمیں میت میں جس طریقے سے ہنڈرڈ سکور کرنے والی جو ہمارے اندر کی ایک آگ ہے اس کو جلائے رکھنا ہے تاکہ ہمیشہ یہ بات دھیان رہے کہ ہنجی لگ ڈاؤن ہوا ہے لیکن ہمارے اگزام کا لگ ڈاؤن نہیں ہوا وہ مارچ میں ہوں گے ہوں گے تو اس لیے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور آپ سبھی کو اپنا best result اپنی best performance وہاں بورڈ میں دینی ہے ٹھیک بچوں تو ایک میں اور question لے رہا ہوں اس کے بعد آپ کو homework provide کر دیا جائے گا اور جیسے کہ میں بتا دیا ہے اب ہم صرف اور صرف ncrt questions کر رہے ہیں تو یہ سوچ نا ہنجی سر آپ بول رہے تھے کہ important questions بھی کروائیں جی کروائیں گے لیکن ابھی تو second class ہے ابھی تھوڑا رکھو بس مجھے ncrt کے کچھ topics کرانے دو اس کے بعد دیکھنا کہ کیسے کوشن آپ کے سامنے آئیں گے چلیے ابھی فیلال میں آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی بڑی matrix بنانے جا رہا چلو ٹھیک ہے جی اب آپ اچھے سے جانتے ہیں اس matrix کا order کیا ہے 1 2 3 3 rows 1 2 3 3 column یعنی 3 cross 3 3 cross 3 اس کا order ہے اور یہ دونوں کے دونوں matrix اتنے ہی بڑے ہیں اچھا اس سے ٹھیک ہے بچوں تو کیسے آپ کچھ بچوں کہنا ہوگا آپ ہر بار a multiple b کرتے ہیں تو لیجئے بھائی میں b multiple a b کر دوں گا کوئی دکھا نہیں ہے کیا بات بٹھائی ہم نے دماغ میں یہ بات بٹھائی کہ ہنجی ہر بار پہلے رو کو ہر کالم کے ساتھ منٹیپلائی کرنا ہے then دوسرے رو پہ ہمیں جمپ کرنا ہے اب دیکھو فرسٹ رو کا فرسٹ کالم سے بھی ہو گیا فرسٹ رو کا سیکنڈ کالم سے بھی ہو گیا فرسٹ رو کا تھرڈ کالم سے بھی ہو گیا تو اب اس کو ہٹانا ہے اور سیکنڈ رو پہ آنا ہے تو سیکنڈ رو فرسٹ کولم ایٹ کو سکس سے یعنی آگے والے کو آگے والے سے بیچ والے کو بیچ والے سے لاسٹ والے کو لاسٹ والے سے فرسٹ رو سوری سیکنڈ رو فرسٹ کولم ختم ہو گیا اب سیکنڈ رو سیکنڈ کولم ایٹ کو ون سے آگے والے کو آگے والے سے بیچ والے کو بیچ والے سے لاسٹ والے کو لاسٹ والے سے ہو گیا اب second row third column first والے کو first والے سے beach والے کو beach والے سے اور last والے کو last والے سے پھر اسی طریقے سے اب second row کا کام ختم کیونکہ first سے بھی ہو گیا column second column سے بھی ہو گیا third column اب کس کی باری ہے third row third row کا first column second column third column تینوں سے کرانا ہے تو پہلے first row کو first column سے کریں گے آگے والے کو آگے والے سے beach والے کو beach والے سے plus last والے کو last والے سے ٹھیک ہے اب second row کو کس سے second column سے ٹھیک ہے third row کو second column سے third row کو second column سے تو two کو one سے یعنی کہ آگے والے کو آگے سے beach والے کو beach والے سے last والے کو last والے سے multiple کر دو تو ہم نے کیا دیکھا تھرڈ رو سیکنڈ کولم تھرڈ رو سیکنڈ کولم اور آپ کیا کرنا ہے تھرڈ رو تھرڈ کولم تو بس آگے والے کو آگے والے سے بیچ والے کو بیچ والے سے اور لاسٹ والے کو لاسٹ والے سے ختم کہانی سمپل سول کر دیجئے چار چھیک چوبیس چھے دونی بارہ ایک ایک ام ایک آٹ چھیک اڑھا تالیس پانچ دونی دس ایک ایک ام ایک چھے دونی بارہ دو ایک ام دو تین ایک ام تین ہاں جی چار ایک ام چار چھے ایک ام چھے ساری چھے چھوک چوبیس پلس دو ایک ام دو آٹ ایک ام آٹ پانچ چھوک بیس دو ایک ام دو دو ایک ام دو چار ایک ام چار تین دونی چھے ٹھیک ہے اگلا چار تیا بارہ چھے چھک چھتیس ایک ایک ام ایک آٹ تیا چوبیس پانچ چھک تیس ایک اکم ایک تین دونی چھے چھے اکم چھے تین اکم تین یہ آگیا ایڈ کر دو بینہ کسی دیری کے ٹھیک ہے فٹا فٹا ایڈ کر دیں گے بچے کر دیں گے ایڈ سبھی بچے جلدی بولو چلیے تو میں کرتا ہوں اب ٹھیک ہے چوبیس بارہ چھتیس ایک سیتیس چوبیس اور چھے اٹھائیس ساری تیس چھتیس بارہ اٹھالیس اور ایک انچاس اٹھالیس اور دس اٹھاون اور ایک انسٹ بیس اور دس تیس تیس اور پچیس پچپن بارہ اور پانچ سترہ دس دو بارہ بارہ اور تین پندرہ یہ آپ کے ساتھ تو بہت ہی سمپل ہے اس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں اب آپ کو میں کچھ ہومک دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ہومک بچوں آپ لوگوں کو سبھی بچوں کو کرنا ہے ٹھیک ہے چلیے تو اس کو نوٹ کر لیجئے پھر اس کا ا مانٹیپل بی بھی آپ لوگ مجھے نکال کے دکھائیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو ہومک دے رہا ہوں 3.2 سے ہومک کرنا ہے اور مجھے لاکھیں یہاں پہ سممیٹ کرانا ہے لاکھیں تو نہیں سوری گلتی ہوگی آپ کو مجھے وٹس اپ پر اپنا ہومک سینڈ کرنا ہے میرا وٹس اپ نمبر ہر بچے کے پاس ہے میں ایک بار پھر سے لگ دیتا ہوں یہ میرا وٹس اپ نمبر ہے اور سب ہی بچے اس پہ مجھے میسیج کریں گے وٹس اپ کریں گے کہ ہنجی سر یہ میرا ہومک ہے اپنا نام ٹھیک اور پھر میں جو بھی آپ کی گلتیاں ہوں گی وہ میں مارک کر کے بھیج دوں گا کہ ہنجی یہ آپ کا ہومک ہے چیک ہو گیا ہے وہ فٹا فٹ دیکھیں ہومک کرنا بہت جروری ہے بچوں گھر پہ پلیز ہومک جرور کریں اور مجھے سینڈ جرور کریں کیوں کیونکہ جب تک آپ کی گلتیاں پتا نہیں چلیں گی تو ہم نہیں بتا پائیں گے آپ کی help نہیں کر پائیں گے کہ آپ کا doubt کیا ہے آپ کو کیا گلتیا آئی ہے ہر بچے وہ یہی لگتا ہے کہ ہاں ہمیں سمجھ میں آت ہو گیا ہم کر لیں گے یہ بہت بڑی گلت فہمی ہے ہر بچے کی کہ ارے multiple ہی تو ہے کر لیں گے لیکن بچوں نہیں بہت لوگوں سے بہت بچوں سے گلتی ہوتی ہے بہت بچوں سے ٹھیک تو ایک دو بچوں سے نہیں بہت بچوں سے گلتی ہوتی ہے تو پلیز homework ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی جو بھی کمیاں ہے اس کو دور دیرے دیرے کر لیں تو چلیے آج کی گلاس یہیں over کرتے ہیں next class میں تھوڑے الگ level اور الگ type کے questions کو کرائے جائے گا ٹھیک ہے چلیے ابھی 3.2 ختم نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی کچھ questions باقی ہیں آپ یہ cover کر لیجئے پھر 3.2 کو next class میں میں پوری طریقے سے cover کر دوں گا nc80 سے ٹھیک ہے بچوں چلو بائے